تو یہ کیسے نالائک بیٹے ہیں جو دیس کی سطح میں آگئے ہیں اس کی جمین بھی لے لیں گے اس کو گلام بھی بنائیں گے اور اس کی سننے والا بھی کوئی نہیں ہو جمہ خوری کالا باجاری اور مہنگائی تینوں کو موڈی سرکار نے بیدھتا دے دی پہلے پکوڑا یوجنا لے کے آئے تھے موڈی جی اب کٹورا یوجنا لے کے آئے ہیں کسان تو تھنڈی میں تھٹھر رہا ہے اور دیس کا پردھان منتری بنارس کے اندر تھمکے لگا رہا ہے تم ہمیں اندو اور ہم تمہیں جملہ دیں گے میڈیا صرف چاٹوکاریتا میں لگا ہوا ہے اپنے دو مطروں اڈانی اور امبانی کے لیے موڈی جی یہ قانون لے کر آئے ہیں سرم سے ڈوب مرنا چاہیے سرکار کو آپ کو سنگھا دیتے ہیں دھرم کا جاتی کا نصہ آپ اسی میں مست رہتے ہیں اور آپ کی جیب کاٹے جا رہے ہیں یہ پردھان منتری ہیں یہ منتری ہیں گری منتری ہیں یہ کارپرنٹ گھرانوں کے نوکر ہیں انہوں نے ان کو نوکری پہ رکھا ہے مجھے تو مائک توڑنے پہ نلمبیت کیا گیا تھا آج کسانوں کے ہڈیاں توڑی جا رہے ہیں ان پہ کیا کاروائی ہوگی آپ لوگ بھی جا گئے کم بھکرن کی نیند سے جاگ جاؤ سرکار نمسکار میں شمبھو کمار سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل دستک پانچ دور کی باتچیت ہوتی ہے کسان آندولن چل رہا ہے میسیب پورٹیسٹ ہے آن آندولن کی طرح میں تو کہوں گا اس سے بڑا ہے وہ جنتر منتر پر راملہ میدان میں تھے اور رائز بے میں تھے یہ تو دلی کے تین جو روٹ ہے بورڈر ہے اس کو انہوں نے سیلکہ رکھا ہے چالیس چالیس کمیٹر لنبے لوگ بیٹھے ہوئے پانچ راؤن کی بات ہو چکی ہے سرکار آٹھ آٹھ گھنٹے کی بات کرتی ہے لیکن سلوشن کچھ نہیں راچ کسان نکل لے انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سنجے سنگھ ہیں انہوں نے اس آندولن کو دیکھا تھا سرکار سے لگاتار باتچیت بھی ہو رہی تھی سمجھنی کوشش کریں گے کہ آخر اس طرح کے جو آندولن ہوتے ہیں اس میں سرکار کی کوشش کیا ہوتی ہے منسا کیا ہوتی ہے سنجے جی آپ تو آندولن میں سامل تھے ابھی پانچ دور کی باتچیت ہو رہی ہے دیش بھر میں سمرتن بھی مل رہا ہے جس کا سمرتن آپ لوگ کو ملاتا ہے اگر میڈیا کو چھوڑ دے آپ لوگ ساتھ میڈیا تھی یا میڈیا نہیں ہے اس سرکار کیا کرنے اس پانچ دور کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں کیا لگ رہا ہے کیا اندیجہ لگایا جائے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا میں نے دیش کی سنسد میں بھی اس قانون کا ویروت کیا تھا اور جب میں نے مائک توڑا تھا تو پوری بھارتی جنتہ پارٹی اوپر سے لے کے نیچے تک رو رہی تھی آج کسانوں کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں مجھے تو مائک توڑنے پر نلمبت کیا گیا تھا آج کسانوں کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں ان پر کیا کروئی ہوگی اس سرکار کو کون اس سرکار کو کون نلمبت کرے گا اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو اس دیش کا انداتہ آپ کا پیٹ پالتا ہے آپ کا پیٹ بھرتا ہے پردار منتری سے لے کے ہمارے سانسد ہوں ہمارے منتری ہوں ودایق ہوں دیش کے سارے نیتہ ہوں یا عام آدمی ہوں ہر انسان کا پیٹ بھرنے والے یہی انداتہ ہیں اور ان انداتہوں کو آپ آتنکوادی کہہ رہے ہیں ان کو دیش دروہی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ چین سے ملے ہوئے ہیں پاکستان سے ملے ہوئے ہیں تو یہ کیسے نالائک بیٹے ہیں جو دیش کی ستہ میں آگئے ہیں اور اپنے پیٹ پالنے والے اپنے انداتہ کو ہی وہ آتنکوادی کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ سرمناک کوئی بات نہیں ہو سکتی اب آجائیے باتچیت کی جو یہ نوٹنکی کر رہے ہیں دیکھیں میں سرو سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی منصہ نہیں ہے ان کی نیت نہیں ہے یہ بل واپس لینے کی کیونکہ اگر ان کی منصہ ہوتی تو آپ دیکھ مطبع سنسدی اتحاس میں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ویرود راجے سبا میں ہوا ہم سارے لوگوں نے وہاں جتنی طاقت تھی ویرود کیا لیکن باوجود اس کے الپمت میں رہتے ہوئے دھونیمت سے یہ کالا قانون دیش کی سنسد میں موڈی سرکار نے پاس کیا اس دن ان کے پاس نمبر نہیں تھے جبرن انہوں نے پاس کیا اور ابھی کی جو استطی ہے باتچیت تو ایک منٹ کے اندر اس کا سمادھان ہے آپ باتچیت کی نوٹنکی کیوں کر رہے ہیں آٹھ آٹھ گھنٹے وہی قانون ان کو رٹا رہے ہیں آٹھ آٹھ گھنٹے وہی قانون ان کو سمجھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ارے وہ کسانوں کے نیتہ ہیں بھائی وہ بے کوف ہے کیا ان کو آپ روز بلا کے آٹھ آٹھ گھنٹے ایک ہی قانون سمجھاتے رہتے ہو دن بر دن بر ارے تین منٹ میں یہ قانون سمجھ میں آ جاتا ہے تم نے پورے دیش میں تینوں قانون میں نہیں لکھا ہے کہ اگر نیونتم سمرتن مولے سے کم پر خرید ہوگی تو خریدنے والے کے اوپر جیل جانے کی کاروائی یا کسی پرکار کی قانونی کاروائی ہوگی یہ بل میں نہیں لکھا اب کہتے ہیں مودی جی نے بھاسر دے دیا آپ مان لیجئے ارے بھے مودی جی نے تو بھاسر دیا تھا دو کرون روزگار دینے کا مودی جی نے بھاسر دیا تھا کہ پندرہ لاکھ روپے کھاتے میں آ جائیں گے مودی جی نے بھاسر دیا تھا سٹارٹرپ انڈیا میکین انڈیا اٹھو انڈیا بیٹھو انڈیا پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں مودی جی تو بھاسر دے نوڑ بندی پہ انہوں نے کہا کہ دیش کی تقدیر بدل جائے گی جی ایسٹی پہ کہا دوسری آجادی مل گئی ہے تو مودی جی کے بھاسر سے تھوڑی ایم ایس پی ملے گی ایم ایس پی ملے گی کانون سے ایم ایس پی ملے گی بل سے اور بل میں کہیں بھی آپ نے ایم ایس پی کی گارنٹی نہیں لکھا نمبر ایک دوسری بات آپ نے کانٹریکٹ کھیتی کی بات کر دی اس دیش کا کرونو کسان کانٹریکٹ کھیتی کے نام پر اپنے ہی کھیت میں گلام بن جائے گا اس کھیت کا مالک اڈانی ہوگا امبانی ہوگا ٹاٹا ہوگا بلہ ہوگا بڑے بڑے پونجی پتی ہوں گے یہ بڑے بڑے راجنیتہ ہوں گے ستہ دھاری دل کے یہ اس جمین کے مالک ہوں گے اس کی جمین بھی لے لیں گے اس کو گلام بھی بنائیں گے اور اس کی سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اس کالے کانون میں ایک بات اور لکھے گئی ہے سمبو جی اس میں کہا گیا آپ کوٹ نہیں جا سکتے اگر آپ کے ساتھ کوئی چیٹنگ ہوتی ہے کوئی بے ایمانی ہوتی ہے آپ کی جمین کو کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو اب آپ نیایہ لے نہیں جا سکتے جس کے ساتھ کانٹیکٹ کرے رہیں گے اور آ کسان دونوں جا کے اس ڈی ایم کی عدالت میں لڑیں گے اب اس ڈی ایم اڈانی کی سنے گا آم مانی کی سنے گا یا آم کسان کی سنے گا تیسری بات اسیمیت بھندارن کی چھوٹ اور جو بھاجپائی بھکت اس وقت سرکار کی چاٹو کاریتا میں لگے ہیں تم لوگ بھی سن لو یہ اسیمیت بھندارن کی جو چھوٹ کا کانون اس میں لکھا ہوا ہے اس سے اتنی مہنگائی دیس کے اندر بڑھے گی کہ تمہارے گھر میں بھی روٹیاں پکنا مسکل ہو جائیں گی جو تم موڈی 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 دن رات گھڑگان کر رہے ہو جرا اس کانون کو پڑھ لو اسیمیت بھندارن کرنے کی چھوٹ کا مطلب ہو گیا جمہ خوری کالا باجاری اور مہنگائی تینوں کو موڈی سرکار نے بیدھتا دے دی لیگلائز کر دیا یہ ہے یہ کالا کانون اب اسیمیت بھندارن سے ہوگا کیا سستے میں گہوں سستے میں چاول سستے میں دال سستے میں مکہ سستے میں پھل سستے میں سبجیاں کسانوں سے یہ بڑے بڑے پونجی پتی کھری دیں گے اس کا بھندارن کریں گے اور جب باجار میں اس کی کمی ہو جائے گی تو مہنگائی بڑھ جائے گی آج کیوں مہنگائی بڑھ رہی ہے دیس میں اس کا پرمکھ کارن ہے یہ اسیمیت بھندارن کی جو چھوٹ کا قانون آ گیا ہے اب اس سے جمہ خوری کو کالا باجاری کو اور مہنگائی کو لیگلائز کر دیا موڈی جی نے تو جو پہلے پکوڑا یوجنا لے کے آئے تھے موڈی جی اب کٹورا یوجنا لے کے آئے ہیں اس دیس کے لوگ کٹورا لے کے بھیق مانگنے لائے جب تک نہیں بچیں گے تب تک یہ موڈی جی اس دیس کے اوپر ڈنڈے چلاتے رہیں گے یہ ہے یہ کالا قانون اور اس کے بعد اسمبیدن سیلتا کی پراکاستہ دیکھئے آپ کسان تو تھنڈی میں ٹھٹھوڑ رہا ہے اور دیس کا پردھان منتری بنارس کے اندر ٹھنکے لگا رہا ہے آپ مجھے بتائیے اتنا اسمبیدن سیل پردھان منتری آپ نے دیس کے اندر کبھی دیکھا ہے اتنا سمبیدن ہین پردھان منتری کبھی آپ نے دیکھا ہے گریہ منتری وہاں نگر نگم کا پرچار کر رہے ہیں آدیتنات وہاں نگر نگم کے پرچار کر رہے ہیں بمبئی میں فلم سٹی کے لیے جا رہے ہیں وہاں ٹانٹیک کرنے ہیں بابا آدیتنات جی کو جو اپنے آپ کو سنیاسی منت پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں وہ جو ہے فلم سٹی کی ان کو چنتہ ہے کہ کیسے نوڈا میں فلم سٹی بنے گی وہاں ہیرو ہیروین کیسے آئیں گے اس کی چنتہ ان کو زیادہ ستا رہی ہے کسان سڑک پہ مر رہا ہے اس کی چنتہ نہیں پانچ کسان اب تک شہید ہو چکے ہیں اس آندولن میں آپ ان لوگوں کو آتنکوادی کہتے ہیں جن کا بیٹا باپ آندولن میں بیٹھا ہوا ہے اس کا بیٹا سیما پر بھارت ماتا کی رکشہ کے لیے شہید ہو رہا ہے سہید سکبیر سنگھ جی شہید ہو گئے اس دیش کے لیے ان کے پتا جی آندولن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو آتنکوادی کہہ رہی ہے سرکار جو سہید اے آج ہم بھاگت سنگھ کے بنسج ہیں جو سہید ادھم سنگھ کے بنسج ہیں جنہوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی اس دیش کے لیے دیئے آپ ان کے بنسجوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آتنکوادی ہیں پنجاب کا کسان اتر پردیش کا کسان ہریانہ کے کسان اس دیش کا کسان آتنکوادی ہے کیا کہہ رہے ہیں لوگ چین سے ملے ہوئے ہیں پاکستان سے ملے ہوئے ہیں ارے تمہارے تمہارے موہ میں جو روٹی جا رہی ہے انہی کی بدولت جا رہی ہے اس لیے اس دیش کے نیتاؤں کو میں تو کہوں گا سارے سانسدوں کو آپ لوگ بھی جاگیے کم بھکرن کی نیند سے جاگ جاؤ سرکار ورنہ یہ کسان کا اندولن ہے اور جس پرکار سے ان کے اندر گستہ اور روز بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے آپ کی تابوت میں سرکار کی تابوت میں انتیم کیل ٹھوکنے کا کام یہ کسان اندولن کرے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آج جو وارتہ ہوئی آٹھ گھنٹے آپ وہی کانون سمجھا رہے ہیں ان کو رٹو توتہ بن گئی یہ سرکار کہتی یہ مان جائی مطلب سب کچھ کی مطلب تم ہمیں اندو اور ہم تمہیں جملہ دیں گے یہ ہے اس سرکار کا نارا کہ بار بار وہی چیزیں آپ بتاتے ہیں جو کسان پہلے سے سمجھے سمجھائے بیٹھے آپ کسان تو کسان تو کھیت کے بھروسے ان کے بھروسے فسل کے بھروسے اپنی پوری جندگی پریوار کی جندگی دیس کی جندگی چلاتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے میں بھی ایک چھوٹے کسان پریوار سے ہوں میرے پتا جی بھی کھیتی کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کانون کے بننے کے بات سے لے کے آٹھ سو روپے ہجار روپے دھان پراتی کنٹل لوگوں کو بیچنا پڑا ہے اتر پردیس میں کہاں مل رہی ہے مس پی 32 ادھیکاریوں کو آدھت ناتھ نے ابھی کاروائی کی ہم لوگوں کے حلہ مچانے کے بعد کہ وہاں پہ دلالی ہو رہی ہے وہاں پہ آدھیکاریوں کے ساتھ مل کے سستے میں آناج خریدا جا رہا ہے کسانوں کا ان کو مس پی نہیں مل رہی نیونتم سمرتن مول نہیں اتر پردیس کی کسی منڈی میں آپ چلے جائیے آپ میرٹ چلے جائیے بہرائی چلے جائیے لخنو چلے جائیے کہیں چلے جائیے کہیں امس پی نہیں مل رہی کسان کو آپ کہتے ہیں یہاں سے وہاں کہیں بھی کوئی کچھ بیش سکتا ہے ارے بھئی یہ تو پہلے سے ہی تھا کہیں بھی کچھ بیش سکتا ہے اس کو اپنی منڈی جو دس کلومیٹر دور ہے وہاں تو آناج کا دام مل نہیں رہا ہے آپ کہہ رہے کہ آپ چلے جائیے وہاں تروننت پورم وہاں سے آپ کو مل جائے گا انڈمان نکوبار میں آپ کو دام مل جائے گا پانڈچیری میں جا کے اپنا سمان بیچ آئیے ارے بھئی جہاں وہ آناج پیدا کر رہا ہے پھل پیدا کر رہا ہے سبجیاں پیدا کر رہا ہے وہاں تو اس کو دام مل نہیں رہا ہے تم ہم کو سکھا رہے ہو کہ جا کے آپ وہاں چننہی میں آپ کو دام مل جائے گا یہ سب کیا بیوکوب بنانے کا کام چرہیں گے چپل والے کو یہ جو ساری آپ بتا رہے ہیں یہ کیا اس دیس کے اخبار اور ٹیلیوی چننل والے پترکاروں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے پترکاروں کو کیا سمجھ میں آتا ہے یہ آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہے تو سمجھ سمجھ کے بھی نہ جو نہ سمجھ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سب کو یہ سمجھ میں آرہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کا بھی ویرود ہو رہا ہے کسان دولن میں کسان بہت مطلب اپمانیت محسوس کر رہے ہیں آپ ہے جن سروکاروں سے میڈیا دور بھاگ گیا ہے ان کے لئے تین مہینے چار مہینے سسان سنگ راج پوت کی خبر مہت پون ہے اور اس کسانی بل پر انہوں نے نہ کبھی کوئی چرچہ کی نہ کوئی بات چیت کی نہ کبھی اس کے لئے کوئی ایسا دبا بنانے کی کوسس کی کہ سرکار یہ کالا کانون باپس لے کسانوں کی ساتھ دیکھیں میڈیا کا کام کیا ہوتا ہے میڈیا کا کام ہوتا ہے سرکار کی غلط نیتیوں کی آلوچ نہ کرنا اور جن سروکاروں سے جڑے ہوئے مددے کو اٹھانا اور آج کی تاریخ میں میڈیا صرف چاتو کاریتا میں لگا ہوا ہے تو اس کے کارن سے اس کا بھی ویرود جم کر ہو رہا ہے اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے میڈیا کے لوگوں کو کسان بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیئے دیش کے انداتوں کا ساتھ دینا چاہیئے اور جو لوگ ان کو آتنک وادی سمجھتے ہیں ان کو ایک سبق سکھانے کا کام ہم سب کو مل کے کرنا ہوگا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیئے کہ ان کے گھر میں جو آنا جاتا ہے وہ یہی کسان پیدا کر سوال ہے لوگ کہہ دوسرا ڈسکورس لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار سے آتی ہے پبلک پریسر کا ڈر نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ دونوں بات سچ ہے یا ہائیپو تیٹ کل ہے سرکار چلا سکتا ہے دیکھ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ جو ہے وہاں سے ہمارے دیش کے دو بڑے مہا پروس راست پیتا مہاتمہ گاندھی اور لہو پروس سردار بلب بھائی پٹیل جن کو رہتی دنیا تک پورا دیش سر جھکا کے نمن کرے گا آج اس گجرات کی چھوی کیا بنا دی نریندر موڈی جی نے راج نیتک سکتہ پر صرف دو لوگوں کو قبجہ ایک نریندر موڈی دوسرے امیسہ آرث سکتہ کے اوپر جن بے ایمانوں کا قبجہ انہوں نے کرا کر رکھا ہے انہوں نے دیش کو لاکھوں کرون کا چونہ لگا ہے آڈانی ہو گئے امبانی ہو گئے نیرو موڈی ہو گئے میہل چوکسی ہو گئے نیتن سندیسرہ ہو گئے ایک لمبی فہرست ہے آپ اٹھا کر دیکھ لی جیے ہجاروں لاکھوں کرون کی بے ایمانی ان لوگ نے کی ہے دوسری بات تیل اور خادیان یہ دو ایسی انسان کی جنگی کی جرورتیں ہیں جو ختم ہونے والی کرونا نے سارے بیابار نسٹ کر دی اب بیچارہ یہی کسان بچا ہوا اس کے بھی بیابار اس کی بھی جندگی کو اس کی بھی روڈی روٹی کو چھین کر اپنے دو میتروں اڈانی اور امبانی کے لیے موڈی جی یہ قانون لے کر آیا ہے اس میں کہیں کوئی دور دور تک سندیح نہیں ہونا چاہیے نمبر دو بات ای وی ایم کی آپ نے کہی آپ کو یاد ہوگا ای وی ایم کا سوال سب سے پہلے ہندوستان کے اندر ہم لوگ نے اٹھایا تھا کہ ای وی ایم کے جریعے سرکاروں میں ہیرا فیری کر کے ووٹ میں ہیرا فیری کر کے بنایا جاتا ہے لیکن اب اس کی لڑائی سپریم کورٹ تک ہم لوگ لڑے اور سپریم کورٹ نے بھی اپنے حساب سے اس میں جو فیصلہ دیا اب اس کے خلاف اور کیا بول سکتا ہے لیکن منچوں سے لوگ بول رہے ہیں جو پبلک پرسپسن بن جا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا اچھ دار ہوئے جو کہہ رہے ہیں وہ پبلک پرسپسن بن گیا ہے آپ کیا لگ سرکار پہلی بار جو آپ کہہ رہے تھے بھکت لوگ بھڑی سنکھے بھکتوں کی کمی ہوئی خاص کر جات گرجر جنرل کٹیگری کے لوگ جو ہندو مسلم گناہ پہ ان کو بھوٹ کر رہے تھے جب ان کے پیٹ پر لات پر رہی ہے دیکھ آپ نے پیچھلے دنوں دیکھا دیس کا سر وہ چنیا ہے ایک وقتی کے لیے ارنو گوسوامی کے لیے کس پرکار سے سارے نیم قانون کو پیچھے رکھ کے فیصلے دے رہا دیس کے لاکھوں کرون و کس اس مددے کو لے کے ایم ایس پی کے مددے کو لے کے آندولن رت ہیں آپ نے کوئی کاغنیجنس لیتے ہوئے دیکھا کہ مانی سر وہ چنیلے نے کوئی اس میں اپنی اور سے پہل کی ہو تو سوال تو اٹھیں گے سوال اٹھانے سے آپ کیسے روک سکتے لوگوں کے من میں سوال تو اٹھیں گے اور سوال اٹھنا لوگ تنتر میں کہیں گلت نہیں ہے بھئی اگر صاف طور پر کھولی آنکھوں سے لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ اگر دلی میں کرون لوگوں کی جندگی سے جڑا ہوا کوئی مسئلہ ہو اس پہ سنوائی نہیں ہونی ہے لیکن اگر ایک وقتی کے لئے عدالت بیٹھ رہی ہے تو اس دیس کی جنت کی سوچے گی کہ ہمارے دیس کا سرو چیدی لے کس کے پرتی سمویدن سیل ہے کس کے پرتی اس کی جواب دے اور جمعہ سرکار بچ گئی اگر ایسا ہو کر دیتے تو کارکرتہ ویدھائک سانسد ہم سب لوگ کس آندولن کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم ان کا دیا ہوا کھاتے ہیں وہ جس دن نہیں رہیں گے ہمارے بچے بھوکے سڑک پہ آ جائیں گے تو اس لئے ہم ان کے ساتھ ہیں ڈلی کے مکھی منتری نے بلکل منہ کی سٹیڈیم ہم سے مانگا جا رہا تھا آپ بتائیے آپ جیل بنانے کے لیے کسانوں کو جیل میں ٹھوسنے کے لیے نون اسٹیڈیم مانگ رہے ہیں تو کیجری وال جی نے صاف کہ دیا کوئی اسٹیڈیم نہیں دوں گا کسانوں کا سواغت کروں گا دلی میں ان کے لیے جو انتجام ہم سے ہماری سرکار سے بنے گا ہم پوری طریقے سے اس کو کریں گے تو اس لیے اور ہم لوگ آندولن کی کوک سے نکلے ہوئے لوگ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آندولن میں کسان ہو مزدور ہو اس کے لئے کیا پیڑا ہوتی ہے اس لاک ڈاؤن بجھا کے بیٹھے رہی یہ کیا ہے یہ دیش کوئی کوئی ویژیانک سوچی نہیں ہے چورا پر کھڑے ہو کہ تھالی بجھاؤ آپ کرونا ٹھیک ہو اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ تھالی بجھا رہے تھالی بجھا رہے میں 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 بجھلی بجھا کے بیٹھے ہوئے مورکھوں کی طریقے سے ایسے کرو نا ٹھیک ہوگا میں اسی پر آ رہا تھا میں پنجاب کسانوں سے لگاتار بات کر رہا ہوں وہ تو بتا رہے کہ یہ سرکار تھگ رہے جھوٹ بول رہے جو جا جا سماج کے لوگ پٹیل سماج خاص کر کسان جاتی آئے جس کو میں کسان سمجھتا ہوں وہ ہارڈ کور ووٹر تھے بی جی پی کے دیکھیں وہ ہارڈ کور ووٹر ہیں میں گیا تھا کچھ لوگوں سے ملا تو ان کا یہ بیان تھا کہ موڈی جی مداری ہو گئے ڈمرو بجا کے کچھ بھی اپنا جھوٹ بول کے بھیڑے کٹھا کر کے پھر آگے بڑھ لیتے ہیں تو اب ہم لوگ ان کی اصلیت کو پہچان چکے ہیں اور جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اپمان جنک ہے اور ہماری مریادہ کو ہمارے سممان کو کچلنے والا ہے اور ہمیں آتنک وادی کہا جا رہا ہے یہ ایسی پیڑا کسانوں کے مند میں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار وہ سرکار کو سبق سکھانے کے مون میں آئے ہیں اور اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا نمک تک نہیں کھا رہا سرم سے ڈوب مرنا چاہی سرکار کو کسان تمہاری جو لوگ تھے وہ جاتے تھے اگر پیڈکٹ آپ دیکھے تو ایک نیشنل یونیٹی ونی ہے جو لوگ جاتی اور دھرم کو لے جو بانٹ دیا گیا تھا جس پوری دنیا میں جہاں بھی کٹر پنت کی فنڈیمنٹ کی کمینا لیزم کی جہاں پولیٹکس کو بڑھاوا دیا گیا وہاں میجورٹی کا نقصان ہوا ہے پاکستان کا افغانستان کا افغانستان اراک ایران سیریا کا افغانستان جرمنی کا افغانستان جہاں 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 بھی کٹر ایک ایسے ہی آگئے تھے بڑھ بولے راست پتی برباد کر دیا انہوں نے کالا گورا کر کے پورے امریکہ کو لیکن چلیے وہ چار سال میں وہاں کی جنتہ جگ گئی تو اب ہمیں بھی جگ جانا چاہیے کیونکہ بہت دیر ہو جائے گی ایسا ہے کہ کال مارکس نے کہا تھا دھرم ایک افیم ہے تو دھرم کا نسہ آپ کے دماغ میں سنگھا 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 ہم لوگ کے بچپن میں لکڑ سنگھا نکلتا تھا تو موڈی جی ایسے لکڑ سنگھا ہے کہ آپ کو سنگھا دیتے ہیں دھرم کا جاتی کا نسہ آپ اسی میں مست رہتے ہیں اور آپ کی جیب کٹے جا پانی کی بہوچار چھوڑی جا رہی آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے آنکھ پھوڑ دی جا رہی مکد میں لکھے جا رہے اور پردھان منتری جی بانارس میں ویہنگ درش تھیرک رہے دیجے پہ تھیرک رہے ایک آخری سوال لوگ کہہ رہے جو موڈی کا جمین پر ان کی نجر ہے مطلب کوئی اتنا پبلک پریسر جھیل کے کسی کورپیٹ کو کیسے بطلب لگتا ہے کہ یہ کورپیٹ ہی سرکار بنواتی آپ اس تھیج کو سمجھ یہ کہ آگے چناؤ ہی نہ ہو موڈی جی آپ کو کہنے کے لیے لگتا ہے کہ پردان منتری کی نوکری کر لو تم کرشی منتری کی نوکری کر لو تم گری منتری کی نوکری کر لو تم سانسد بن جاؤ یہ کورپیٹ گھرانوں کے نوکر ہیں ان کی اپنی حمد ہے کہ ان سے پوچھے بغیر کوئی کام کر لیں یہ کورپیٹ گھرانوں کے نوکر ہیں یہ سیر صرف گریب آدمی کے لیے کسان کے لیے مزدور کے لیے اور آڈانی امبانی کا ماملہ ہے تو گھٹنا ٹیک کے کھڑے رہیں گے ان کے سامنے بتاؤ حجور کیا کرنا ہے حجور حجور جی حجور آندولن کئی ہوئے تھے پچھلا آندولن ہم لوگ نے دیکھا تھا ان لوگ نے اپیل کی تھی سانسدو کا گھراؤ کی جو سامنے بہت سارے ممبر اپنے بیون پارٹی لائن پر تکریہ دے رہے سنجر سانسدو میں سے جو تمام رانیتی اور سماج مددو پر بیو میں تنخواہ لینے تھوڑی بیٹھے ہیں جو لوگ کام نہیں کر رہے ہیں آپ کے لئے ان کا گھراؤ کیجئے ان سے پوچھے جا کے اپنی جمعیداری نبھائی لیکن اس کے بہوجود لگتا ہے کہ میں اپنی جمعیداری اپنے کام میں کوئی کمی کی ہے تو میرا گھراؤ کی جی اور سارے سانسطوں کا اور نیتاؤں کا خالی کرتا پہن کے گھومنے کے لئے تھوڑی ہے نیتا وہ جنتہ کے پرتی جواب دیئی ہے ان کے ووٹ سے وہ نیتا بنتے ہیں تو اس لئے نشچی تروف سے ان کو اس معاملے میں آج کی تاریخ میں بولا چاہیے کسانوں کے حق ہوئے تو میں وہ سنگھ نے جو کہا ان بات اسے سہمت ہیں یا سہمت ہیں اب ٹی وی اخبار کی چنتہ مت کیجئے سوشل میڈیا نے کسان آمدرون کو کھڑا کیا ہے اس لئے سوشل میڈیا ہی سچا میڈیا ہے اپنا ریپلائی جرور کیجئے شکریہ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں